اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور اکناتا ہے اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے اس گوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پاسکو جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں جد جہد اماری ہے مگر فتح اللہ کی ہے جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائیں تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائیو ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے ہم خیانت اور دھوکہ دیسے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید مگر اماری تلواروں کی جمکاریں آزار اس سالوں تک سنائی دیں گے میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوئی مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں مایوس ہمارے لیے حرام ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے دو طاقتیں ہیں ایک تلوار دوسری عقل آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکی حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو ابھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے حق کی راہ پر چلنے والے کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا تلوار اسی کے ہاتھ میں ججدی ہے جسے چلانا آتی ہو اگر ہمارا غصہ اور انہا جیت جاتے ہیں تو شکست ہماری ہوگی اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی جب تک ہم اپنے عقیدے اور عبایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی برچم نہیں گرے گا اگر ہم نے آٹھ در کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا معاصرہ نہیں کر سکتی جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بال نہیں گرا سکتا اگر تم نے اپنے دشمنوں کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مساہب ہم پر پڑیں گے ظلفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا بہادر